بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چمرچپسا مکس کرنے کے بعد اس میں دو لیمو کا رسنے چوڑیں گے اچھی طریقے سے یہاں پہ دو لیمو کا رسنے چوڑ لیا ہے دین اس کے بعد یہاں پہ ایک چمچھا بھر کے ہم شامل کریں گے سرکا سفید سرکا اور اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے ہمیں گاڑا سا کیونکہ ہمیں مرچوں میں فل کرنا ہے تو آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی بھی میں نے اس میں اٹ کیا ہے اب ہم اس کو مرچوں میں فل کریں گے نہ بہت زیادہ فل کرنا ہے نہ بہت کم فل کرنا ہے بلکل مناسب فلنگ کرنی ہے ہمیں اسی طرح ہم ساری مرچوں میں فلنگ کر لیں گے یہ دیکھئے ساری مرچوں میں فلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جو مسالہ بج گیا تھا اس کو پانی ملا کے رکھ لیں گے وہ ہم بعد میں شامل کر دیں گے اب یہاں پہ ایک پین میں میں نے حض بے ضرورت اوئل لیا ہے اس میں جو ہے اوئل زیادہ رکھنا ہے ہمیں دین اس کے بعد ہم یہاں پہ مرچے اٹ کر لیں گے مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے نہیں تو مرچے جو ہے وہ ہلکی سی لگ جائیں گی نیچے دین اس کے بعد جو بچا مسالہ تھا جس میں ہم نے پانی ملا کے رکھتا وہ اٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا پانی اور اٹ کریں گے تاکہ مرچے جو ہے نیچے سٹکنا ہو اب ہم اس کو ڈھپ کے اتنا پکائیں گے کہ یہ مرچے اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھئے ٹوٹل ففٹین منٹس میں مرچے اچھی طریقے سے پک چکی تھی اور یہ بلکل رڈی ہو چکی ہے آپ اس کو بینگن وغیرہ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ ہماری مزدار سی مسالہ دار مرچے رڈی ہے امید ہے ویڈی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک شئر سبسکرائب ضرور کریے گا میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنے رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا دعا و میاد میں ملوں گی کسی نئی اور یونیک ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے ٹیٹ کیئر اللہ حافظ تینکیو فر ووچنگ